ہال میں آپ کو کچھ ایسی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لاؤں ٹم اور ایکسیسیف یوز کرنے سے آپ کو وائٹیمنز کی ڈیپلیشن یعنی کمی ہو سکتی ہے اور اس ٹرمینالوجی کو ٹیکنیکلی ہم ڈرگ انڈیوز وائٹیمنز ڈیپلیشن کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو وائٹیمنز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے جتنے بھی سیلور فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی میٹابولک پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وائٹیمن بہت ضروری ہوتے ہیں اور اگر آپ کچھ ایسی میڈیسن یا ڈرگز لیتے ہیں تو اس کی وائے سے آپ کی باڈی میں ان وائٹیمنز کی کمی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس فیٹ سالوبل وائٹیمنز ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹیمن اے ڈی اے کے ہوگے ان کی ڈیپلیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو فرس ون کے وائٹیمن اے ڈیپلیشن کیسے ہوتی ہے تو جب آپ یہ دو ڈرگ آلی سٹیٹ اور کولیس ٹائرامین یوز کرتے ہیں تو اس کی وائے سے آپ کی باڈی میں وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے آلی سٹیٹ میڈیسن جو کہ آپ موٹاپے میں یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کے جو گیسٹرک اور پینکریٹک لائپیز انزائم ہوتے ہیں اس کو انیبیٹ کرتے ہیں جسے آپ کی جو ڈائیٹری فیٹ یعنی جو خوراک میں فیٹ ہے وہ ابزورب نہیں ہوتی اور اسی طرح کیونکہ وائٹیمن اے فیٹ سالوبال وائٹیمن ہے یہ بھی ابزورب نہیں ہوتا اور اس کی وائے سے آپ کی باڈی میں وائٹیمن اے کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے جو دوسری ڈرگ ہے کولیس ٹائرامین یہ آپ ہائپر لپیڈیمیا میں یوز کرتے ہیں اور یہ بائل ایسیڈ سکیو سٹینٹ ہوتی ہے جب بائل ایسیڈ نہیں ہوگا تو اس سے فیٹس اور جو فیٹ سالوبال وائٹیمن جیسے کہ وائٹیمن اے اے اس کی ابزوربشن نہیں ہوگی تو ان دو ڈرگ آلیس ٹائرامین کے لئے سے آپ کی باڈی میں وائٹیمن اے کم ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ وائٹیمن آتا ہے وائٹیمن ڈی جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں آپ کی بونز کے لئے آپ کی مسل کانٹریکشن کے لئے آپ کی ایمیون سسٹم کے لئے تو جب آپ کارٹیکو سیڈوائیڈ سکی ڈیکسر میتاسون ہوگیا وہ بہت زیادہ ایکسیسیولی یوز کرتے ہیں تو اس کی ویسے جو کیلشا میں اس کی ابزوربشن صحیح سے نہیں ہوتی اور اس طرح وائٹیمن ڈی بھی آپ میں کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ مرگی کے لئے انٹی ایپیلیپٹی ڈرگ جیسے کہ فینیٹوائن ہوگیا فینو باربیٹول یا کاربومیزپین وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی بارڈی میں ایک انزائم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں جو کہ آپ کے وائٹیمن ڈی کو ان ایکٹیف فار میں کنورٹ کر دیتا ہے جسے کہ آپ کی بارڈی میں جو وائٹیمن ڈی ہے اس کے لیول کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے وائٹیمن ڈی بھیٹیشن تو جب آپ انٹی بائٹک اسپیشلی جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن سیفیلو سپورنز ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی بارڈی میں جو انٹرسٹائنل فلورا ہوتا ہے انٹرسٹائنل جرسیم جو کہ وائٹیمن ڈی بنا رہے ہوتے اس کو انہیبیٹ کر دیتی ہے جب وہ فلورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا وائٹیمن ڈی سنسائز نہیں ہوتا اور اس طرح سے آپ کو وائٹیمن ڈی کی دیپلیشن ہو جاتی ہے تو یہ تمام طرح میڈیسن آپ کی بارڈی میں وائٹیمن ڈی کی دیپلیشنسی کاز کروا سکتی ہیں وائٹر سالبال وائٹیمنز اور وائٹر سالبال وائٹیمنز میں ہمارے پاس اگر آپ بتا کمپلیکسز آتے ہیں اس میں فرس اگر وائٹیمن بی ون کی دیپلیشن تو وائٹیمن بی ون جب آپ فی riprosomide یا فلورو یورو سےل یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی بارڈی میں وائٹیمن بی ون کی دیپلیشن ہو جاتی ہے فی riprosomide جو کہ لوپ ڈیریٹگر اور ہرٹ فائیلیر کی پیشنٹ attempt attempt آتے ہیں اور فلورو یورو سےل کیمو ترپیوٹک ایجن کی طور پر جة باری جاس میں طرح یوز کروا جاتی ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس کی ویسے آپ کی بائیڈی میں نیا سین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے دین کے ہم وائٹیمن بی سکس ڈیپلیشن جسے ہم پائردوکسن ڈیپلیشن بھی کہتے ہیں تو جب آپ یہی ٹی بی کی آئیسو نائزل وغیرہ یا انٹی بائیٹک میں سائیکلو سیرین وغیرہ انٹی اپلیپٹک میرگی والی میڈیسن یا آپ پیوڈوپا جو کہ پارکنسن میں یوز کروا جیتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک برونکو ڈیلیٹر جو آپ دمیں کے لیے یوز کرتے ہیں تو ان سب کی ویسے آپ کی بارڈی میں وائٹیمن بی سیکس یعنی پائردوکسن کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے وائٹیمن بی سیون جسے ہم بائیٹن بھی کہتے ہیں تو جب آپ یہی انٹی اپلیپٹک ڈرگز اور ایک ڈرگ آتی ہے جو کہ پیریفر نیو پیتھیل میں یوز کی جاتی ہے جسے ہم لیپویک ایسیڈ بھی کہتے ہیں تو اس کی ویسے آپ کی بارڈی میں جو بائیٹن ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جسے ہم فولیٹ بھی کہتے ہیں تو فولیٹ کی جو دیفیشنسی ہوتی ہے وہ جب آپ انٹی فولیٹ ڈرگز جیسے کہ سلفونامائٹس انٹی بارٹی وغیرہ ہوگی یا کینسر میں جو کیمو ترپیٹک ایجن کے طور پر مہتوٹریکز یوز کی جاتے ہیں یا سٹن جو انٹی اپلیپٹی ڈرگز ہیں تو اس کی ویسے آپ کی بارڈی میں فولیٹ یا جو فولیٹ ڈرگز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ڈین کیم ویٹیمن بی ٹویل سائنو کو بالامین یا میتھی کو بالامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ ایسیڈ سپریسنگ ڈرگز جیسے کہ ایچ ٹو ریسپٹر انٹرگونیسٹ ہوگی یا پی پی آئیز جیسے کہ او میپرازول ایس او میپرازول لینسوپرازول یا میدے والے جو آپ کیپسول��ے کرتے ہیں اس کی ویٹی کو کام کرنے کی ویسے اس کیوجہ سے بھی آپ کی آئیزم ماند بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ شوکر کا پیشنٹ یا میٹ فورمن گلوکوفے رفی ایس کی ویانے سے بھی اب آکے اس کے علاوہ گاؤڈ میں میٹسن کروای ہے تو اس کے لینے سے بھی آپ کی بارڈی میں ویٹیogenic بی ٹویل کی ڈیفیشنج ہو سکتی ہے تو اگر آپ اس اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں اور اس کو جو الٹرنیٹیو یا سبسٹیوٹ میڈیسنز ہیں وہ لیں اور ساتھ میں ملٹی وائٹمن بھی شروع کریں اپنا میرے چیوٹیوب چاہے کا زور خیال رکھیا اللہ حافظ